ہیلو دوستو میں ہوں کمل اور نولی جیول حب میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہمارے دیش میں پچھلے تین مہینے سے دیش کے الگ الگ راجیوں میں کسان نئے کانونوں کے ورود میں آندولن کر رہے ہیں لیکن جب ان کسانوں کی بات نہیں سنی گئی تو ان کسانوں نے یہ نشے کیا کہ وہے اپنے اس آندولن کو دلی میں جا کر کریں گے اور اس کے لئے کسانوں نے مانگ کری کہ ان کو جنتر منتر پر آندولن کرنے کی حنومتی دی جائے اور جب یہ کسان اپنے آندولن کو کرنے کے لئے دلی آ رہے تھے تو سرکار نے ان کی حنومتی کو ٹھکرا دیا اور ان کو جنتر منتر پر آندولن کرنے سے منع کر دیا اور اب یہ کسان اپنا آندولن دلی سے لگے بورڈروں پر کر رہے ہیں اگر آج کی بات کریں تو ان کسانوں نے دلی سے جڑے سارے بورڈروں کو بند کر دیا ہے اور اب کسانوں کا یہ آندولن دھیرے دھیرے اگر ہوتا جا رہا ہے تو دوستو آج ہم اسی مدے پر بات کریں گے کہ آخر ہمارے دیس کا کسان آندولن کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے تینوں نئے کرشی قانون کے بارے میں کہ ان قانونوں کی کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں ہیں دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ کسانوں کی کیا مانگ ہے جس کے لیے وہ آندولن کر رہے ہیں تیسرے نمبر پر بات کریں گے کہ سرکار کا کیا رکھ ہے کسانوں کی ان مانگوں کو لے کر چوتھے نمبر پر بات کریں گے کہ اس آندولن پر کنیڈے کے پرائیم منیسٹر نے کیا کہا اور ساتھ ہی ہم کچھ انیے لوگوں کے وارے میں بات کریں گے جو اس آندولن کے سہارے دیش میں دنگے بھڑکانا چاہتے ہیں پانچوے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ یہ آندولن پنجاب، ہریانہ، اترپردیس اور راجستان کے کسان ہی کیوں کر رہے ہیں چھٹے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ نئے کانونوں سے کسانوں کو کیا فائدہ ہوا ہے اور ساتھوے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے دیش میں کسان آتمہتیا کیوں کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم دو پارٹ میں پورا کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تینوں نئے کرسی کانون کیا ہیں اور کسانوں کو یہ کانون کیوں غلط لگ رہے ہیں اور ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم باقی سارے مددوں سے جوڑی بات کو دیکھیں گے تو دوستو ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور ویڈیو کے دونوں پارٹ کو دیکھیں تاکہ آپ جان سکے کہ ہمارے دیش میں کسانوں کی کیا حالت ہے تو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں پہلے کانون کی پہلے کانون کا نام ہے Essential Communities Amendment Act 2020 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانون کیوں لائے گیا تھا پہلی بار سن 1945 میں یہ کانون لائے گیا تھا اس کانون کو لانے کا ادیشت تھا کہ ان لوگوں کو جیل بھیجا جا سکے اور جرمانہ لگایا جا سکے جو اوسک وستووں کا بھندارن کر کے زیادہ منافع کے لالچ میں ان وستووں کو بڑے داموں پر بیک سکے اور اگر ہم بات کریں Essential Community کے بارے میں تو یہ وہیں Community ہوتی ہیں جن کا ایک ویڈیو کو رو جانا ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ دال، چاول، چینی، گیہوں، اتیادی اور اب بات کرتے ہیں کہ موڈی سرکار نے اس کانون میں کیا بھندارن کیے ہیں جہاں پرانے والے کانون کے اندر کوئی بھیجتی بھندارن نہیں کر سکتا تھا اب سرکار نے اس کانون میں بھندارن کر دیا ہے اور اب کوئی بھیجتی اوشک وستووں کا بھندارن کر سکتا ہے لیکن دو سیچویشن میں کوئی بھیجتی بھندارن نہیں کر سکتا اوشک وستووں کا پہلا یودھ کی سیچویشن میں دوسرا آپدہ کی سیچویشن میں لیکن سرکار دوارہ کیے گئے بدلاف کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے اس بدلاف سے تو سرکار خود ہی بندارن کرنے کے عنومتی دے رہی ہے جس سے ہول سلویپاری یقینا ہی اوشک وسطووں کا بندارن کرے گا تاکہ وہ ان وسطووں کو جیدہ دام پر بیگ سکے اور جیدہ منافع کما سکے اب بات کرتے ہیں کہ سرکار اس قانون کو کیوں لائی اس قانون کو لانے کا عدیسہ ہے کہ اگر کسان کو ان کی فصل کے اچھے دام نہ ملیں تو کسان اپنی فصل کا اسٹوریج کر سکے اور جب دام بڑھ جائیں تو کسان اپنی فصل کو اچھے داموں میں بیج کر منافع کما سکتی ہے لیکن آپ خود ہی سوچو کہ کسان اپنی فصل کے بندارن پر دھیان دے گا یا پھر کھیتوں میں اگلی فصل کو لگانے پر دھیان دے گا اور ایک کسان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فصل کا بندارن کر سکیں اس قانون کا فائدہ کیول ہول سیل بیپاری کو ہی ملے گا اور وہ اس قانون کے بعد میں اوشک وستیوں کی کالا بجاری کرنا شروع کر دیں گے اب بات کرتے ہیں دوسرے قانون کے بارے میں اس کا نام ہے فارمرز پرڈیوز ٹریڈ اینڈ کومرز پرموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ ٹو تھاؤزن ٹونٹی اب سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں کیا ہے اور کسان اس قانون کا اتنے زیادہ ورود کیوں کر رہے ہیں سرکار اس قانون کے دوارہ کہنا چاہ رہی ہے کہ کسان اپنی فصل کو کہیں بھی بیچ سکتا ہے چاہے تو مارکٹ میں چاہے پھر کہیں اور ابھی ایک کسان کو اپنی فصل بیکنے کے لیے مارکٹ جانا پڑتا ہے لیکن اس قانون کے آنے کے بعد وہاں کسان اپنی فصل کو کہیں بھی بیچ سکتا ہے اور اس قانون کے انترگرد سرکار کسانوں کو ایک اون لائن پلیٹ فارم بھی پروائیڈ کرے گی جس کے دوارہ کسان اپنی فصل کو ایک راجے سے دوسرے راجے میں بیچ سکتے ہیں اور سرکار کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ارہاتیوں مطلب بچولیوں کو بیچ میں سے ہٹایا جا سکتا ہے جو کسان کی فصل کو کم داموں میں خرید کر زیادہ داموں میں بیجتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے دیس میں جتنی فصل ہوتی ہے اس کا کیول 6 سے 8 پرسنٹ ہی منڈیوں میں بکتا ہے باقی ساری فصل کسان منڈی کے باہر ہی بیچ دیتے ہیں تو سوچنے والی بات ہے سرکار اس قانون کے سہرے کیا کرنا چاہتی ہے قانون کے دوارہ ایم ایس پی کو ہٹانا چاہتی ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ ایم ایس پی کیا ہے اور اس کو ہم ایک ادھارن کے دوارہ سمجھیں گے مان لو کہ آپ بجار میں ایک ٹی وی خریدنے گئے ہیں اور اس ٹی وی پر ایم ار پی دیا ہوا ہے 25 جار روپے تو کوئی بھی دکاندار اس ٹی وی کو 25 جار روپے سے زیادہ کا نہیں بیچ سکتا اگر کوئی دکاندار اس ٹی وی کو 25 جار روپے سے زیادہ میں بیچی گا تو یقیناً اسے سجا ہوگی اور ساتھ ہی جرمانہ بھی دینا ہوگا تو سیم اسی طرح ہوتی ہے ایم ایس پی ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے مینیمم سپورٹ پرائز ہمارے دیش میں سرکار نے پوٹ کورپریشن آف انڈیا کی استعپنا کی تھی اور پوٹ کورپریشن آف انڈیا کے انتگت ایک سنستہ ہے جس کا نام ہے سی اے سی پی اور اس سنستہ کا کام ہے کہ یہ دیش میں چوبیس ایسنسیل کموڈیٹی کا مینیمم سپورٹ پرائز نردھاریت کرتی ہے تو جب ایک کسان اپنی فصل کو منڈی میں بیچنے جاتا ہے اور اس کسان کو فصل کا دام ایم ایس پی سے کم ملتا ہے منڈی کے اندر تو وہ کسان اپنی فصل کو ایف سی آئی کے گودام میں جا کر بیچ دیتا ہے جہاں کسان فصل کو ایم ایس پی پر بیچ دیتا ہے اور اسی کے انصار کسانوں کا ماننا ہے کہ اگر سرکار نے ایک باری ایم ایس پی ختم کر دی تو کسانوں کی فصل کو اچھا مولیے نہیں مل پائے گا جسے کسانوں کا گھاٹا اور زیادہ بڑھ جائے گا لیکن سرکار پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ ایم ایس پی نہیں ہٹائے گی اور اس بات کو ہمارے دیش کے پردہان منطری آدھرنے نرندر موڈی جی بھی کہہ چکے ہیں کہ سرکار کبھی بھی ایم ایس پی کو نہیں ہٹائے گی اب بات کرتے ہیں تیسرے اور آخری قانون کے بارے میں اس قانون کا نام ہے اور اس قانون کو شورٹ میں ہم کونٹریکٹ فارمنگ بھی کہتے ہیں چلو سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کیا ہے اور ہم اس قانون کو شورٹ میں کونٹریکٹ فارمنگ کے نام سے کیسے جانتے ہیں چلو ایک سنیریو کے دوارہ اس قانون کو سمجھیں مان لو ایک کسان اپنی فصل لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہے اس بار کون سی فصل لگائے آلو کی گیاں کی یا ٹیمارٹر کی اور کسان نے دیکھا کہ اس بار بجار میں گیاں بیس روپے کلو بک رہا ہے تو کسان نے گیاں کی فصل ہی لگا لی اور جب فصل کو کٹ کر بیکنے کی بات آئی اور وہے کسان بجار میں گیا تو اس نے دیکھا گیاں کا دام جو پہلے بیس روپے تھا اب وہ بارہ روپے پرتی کلو ہو گیا ہے اور اس سیچویشن میں کسان کو گھاٹا ہو گیا یہ ہے کونٹرک فارمنگ سے پہلے کی سیچویشن آپ سمجھتے ہیں کہ کونٹرک فارمنگ میں کیا ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ لیس کمپنی کو چپس بنانے کے لیے آلو کی عوشکتہ ہوتی ہے اور ٹائگر پارلی جیسی کمپنی کو بسکٹ بنانے کے لیے گیاں کی عوشکتہ ہوتی ہے اور یہ ہے بسکٹ اور چپس آج ہمارے دیس کے ہر گاہوں اور سہر میں بک رہے ہیں اور سوچو اس لیس بنانے کی کمپنی کو اور بسکٹ بنانے کی کمپنی کو کتنے زیادہ آلو اور گہوں کی عوشکتہ ہوتی ہوگی اور ابھی یہ کمپنی اپنی عوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی مارکٹ کے اندر بچولیوں سے ڈیل کرتے ہیں لیکن کونٹرک فارمنگ کے آنے کے بعد اب کسان ڈاریکٹ ان کمپنیوں سے ڈیل کر سکتے ہیں ہونے والی فصل کے بارے میں اور جو فصل کسان اس سال بونا چاہتا ہے وہ اس فصل کو لے کر پہلے ہی کمپنیوں کے ساتھ میں ایگریمنٹ کر سکتا ہے اور فصل کا دام بھی پہلے ہی نرداری کر لیا جاتا ہے اب مان لو ایک کسان نے لیس کمپنی کے ساتھ آلو کو بیچنے کے لیے تیس روپے پرتی کلو کا ایگریمنٹ کیا ہے لیکن بعد میں باجار میں آلو کا دام اٹھارہ روپے پرتی کلو ہو گیا ہے اس سیچویشن میں کسان کو لوس نہیں ہوگا کیونکہ کسان نے جو ڈیل پہلے ہی لیس کمپنی کے ساتھ کی تھی اس کے انوصار لیس کمپنی کو تیس روپے پرتی کلو کے حساب سے آلو خریدنا ہوگا اور اس سیچویشن میں کسان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کی آلو کا ریٹ کتنا بھی کم ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اچھی چیز کے ساتھ کچھ گلت چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس قانون کے اندر بھی کچھ گلتیاں ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس قانون میں کیا کمیاں ہیں پہلی مان لو اگر کسان کی فصل کا دام بڑھ گیا تو کسان کیا کرے گا اور اگر مان لو کبھی کسی کیس میں کمپنی فصل کو خریدنے سے منع کر دیتی ہے تو کسان کیا کرے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مان لو ایک کسان نے لیس کمپنی کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ وہ ہے تیس روپے پرتی کلو میں آلو بیچے گی لیکن بعد میں آلو کا دام پینتالیس روپے پرتی کلو ہو گیا تو اس سیچویشن میں کسان کو لوس ہوگا سیچویشن کو اس کانون میں لینا ہی بھول گئی کریسی چھیتر کے ایکسپرٹ کے انوسار سرکار کو اس سیچویشن کو کانون کے انترگت لینے کے لیے ایک کیپ لیمٹ رکھنی چاہیے تھی جیسے کی اگر ایگریمنٹ والے پرائز سے دام دس پرسنٹ سے زیادہ بڑھتا ہے تو کمپنی کو کم سے کم دس پرسنٹ بڑے ہوئے دام پر خریدنا ہوگا یا پھر منڈی میں چل رہے دام سے دس پرسنٹ کم دام پر خریدنا ہوگا اب بات کرتے ہیں دوسری سمسیہ کے بارے میں مال لو آلو کا دام کم ہو گیا یا پھر کمپنی کو بہت زیادہ لوس ہو گیا اور اب کمپنی آلو خریدنے سے منع کر دیتی ہے تو سرکار نے اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایس ڈی ایم کو پاور دی ہے کہ ایس ڈی ایم ہی اس سیچویشن کو دیکھے گا اور اس کا نوارن کرے گا لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے کہ ایس ڈی ایم ایک چھوٹے کسان کی سنے گا یا پھر بڑی بڑی کمپنیوں کی سنے گا اس سیچویشن میں تو ایس ڈی ایم آفیس ہمیشہ بڑی کمپنیوں کے بارے میں ہی سوچے گا کیونکہ اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ جرور ملے گا اور ایسے میں کسان بچارہ فس کے رہ جائے گا کریسی چھتر کے ایکسپرٹ کے انہصار اس سمدرب میں سرکار کو ایسے معاملوں کو ہینڈل کرنے کے لیے سیویل کورٹ کا پرافدہن رکھنا چاہیے وہ بھی اسپیسل بینچ کے انترگر تاکہ اس طرح کے کیسوں کو جلدی سے سلٹائے جا سکے اور کسانوں کو ان کی فصل کے اچھے دام سمیہ پر مل سکے اور ان معاملوں کے سنوائی کے لیے سرکار کو گاؤں کے سرپنچ کی بھومکہ کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی ان معاملوں کو سلجانے میں آگے لانا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ کونٹریک فارمنگ ہمارے دیس میں ابھی آئی ہے کونٹریک فارمنگ سن 2012 میں من مہن جی کے سمیہ سے ہو رہی ہے بس اب سرکار نے اس سمدرب میں ایک قانون بنا دیا ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی تینوں نئے کرشی قانون کے بارے میں اور اس قانون سے جڑی سمجھ سیاو کے بارے میں جاننے کے لیے اور کسانوں کی مانگ کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ جرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آئی بٹن پر بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھینکیو